بسم اللہ الرحمن الرحیم شوق کے متعلق ہوتی ہیں بیماریوں کے متعلق ہوتی ہیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کے ٹوپک کی طرف جیسا کہ پتا ہے کہ آج کل ٹوپک جوتا ہے وہ موسم کے لحاظ سے گرمیوں کے لحاظ سے یہ ٹوپک ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو آج جو باتیں بتا رہا ہوں وہ میں آج خود بھی کرنے جا رہا ہوں اس وجہ سے میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور میں جو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ایسے شکینوں کے لیے جو نیو شکین ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو جتنے بھی بڑے شکین ہیں وہ جو میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے پہلے ہو سکتا ہے کر چکے ہوں تو بات آتی ہے جوڑے توڑنے میں ٹھیک ہے یہ جو سیزن ہوتا ہے بس یہ اینڈ ہے یہ جو پندرہ جون بیس جون تک اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد بریڈ لینا ایک تو میں تو سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سخت شدید قسم کی جنہوں نے چت پر رکھے ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں کمروں میں رکھے ہوں پنکیشن کے لگے ہوں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی مچر ویرا ہوتے ہیں بچے پلتے نہیں ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ بچہ ہے یہ دیکھیں اب میں نے اتنی تیاتے کی ہوئی اتنا کچھ کی ہوئے اب یہ بچہ دانے ویرا اس پر نہیں لگ لے ہوئے لیکن ان کے جو ماں باپتے ہیں انہوں نے اس نے چھوڑ دیا ہے اس کو مطلب گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ ایران ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو سیزن ہوتا ہے یہ کریچ کا سیزن ہوتا ہے اس میں ایک تو پرندہ ڈ ستمبر تک تو اگر ہم بچے پلوائیں گے ان سے تو ایک تو یہ کریچ صحیح طریقے سے نہیں کرتے اپنا ٹائم خراب کر دیتے کیونکہ کریچ روک دیتے ہیں ابھی آپ اپنے کوئی بھی پرندہ پکڑ لیں پرس سے دیکھ لیں دموں سے دیکھ لیں تو نئے پر نکال رہے ہوں گے تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جن جن کپوتروں نے جن جن جوڑوں نے یہ تمام پرندوں کے لیے میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے توتے وائرہ رکھے ہوئے تو آپ ان کے جو باکس وائرہ ہیں وہ اتار دیں اگر ان میں بچے ہیں تو بچے پالنے دیں اس کے بعد باکس وائرہ اتار دیں اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ پنجرے ویرہ ہیں تو آپ نر مادیاں لگ کر لیں اب بھی آپ کے سامنے یہ جو مادیاں سامنے پیر رہی ہے اس کے ساتھ والی مادی اور اس کے ساتھ والی مادی یہ تینوں مادیاں رات کو میں نے ان خانوں سے نکالی میں نے لگ کر دی ہے ٹھیک ہے بچے خود کھانا سٹارٹ کر دیا بچوں نے نر انہی خانوں کے اندر رہیں گے اور مادیاں میں اس خانے میں کر دوں گا یہاں سے بھی نر آہستہ آہستہ نکال رہا ہوں اور اس لنے کے گا میں خرم کے گا میں چھوڑ ہوں جو بھی بچے پھل رہے ہیں habitat Alles میں کیا جب من قرآ اچھو تو ایسا میرے پاس اب جس طرح مجھے نہیں پتا تھا کچھ عرصہ پہلے ٹھیک ہے سٹارٹ میں جب میں نے پرندے رکھنا شروع کی ہے نا تو مجھے ان چیزوں کا علمی نہیں تھا کہ گرمیوں میں آپ بچے نکلوا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ان دوستوں کے لئے ویڈیو ہے کہ ہوتا کیا ہے اس مہینے میں خاص طور پر میں شروع شروع میں جوڑے لے کے آیا ایک دوست سے بڑے اچھی جوڑے تھے میرے پاس اس ٹیم میں نے بڑے اچھی جوڑے خریدے تھے ٹھیک ہے پیسوں کے لے کے آیا تھا تو نیا نیا شوق تھا پیسے خرچ کیے جوڑے لائے اس کے بعد میں نے کہا چلو بچے نکلواتا ہوں تھی بھی یہی موسم تھا ٹھیک ہے ایک تو ان کی جگہ چینج ہوگی تھی اسی موسم میں میں لے کے آیا تھا ایک تو ان کی جگہ چینج ہوگی تھی دوسرا میں نے سیٹنگ ویہرہ نئی کی تھی ان مادیوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں جب ٹائم گزرا انڈے دینا سٹارڈ کر دی ہیں انڈے سٹارڈ کر دی ہیں تو میں نے مجھے تو خوشی ہوئی کیونکہ انڈے جب مادیوں نے سٹارڈ کیے تو مجھے تو خوشی ہوگی کیونکہ پہلی دفعہ بریٹ کر رہے تھے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جون جولائی کا موسم جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے بریٹ کے لیے نی لینی چ ہوتا ہے یہ تو اس ٹائم میرے پاس اور کوئی سیٹ اپ نہیں تھا یہ صرف خانہ تھا یہ والا سب سے پہلے میں نے ایک کمرہ بنایا تھا یہ والا جو کمرہ ہے جس میں ابھی بھی جوڑے ہیں یہ والا کمرہ تھا لیکن یہ چھوٹے سائز میں تھا اتنا انچا نہیں تھا پانچ چار فٹ ہائٹ تھی ابھی تو چھے فٹ ہائٹ ہوگی ہے اور بڑا بھی ہو گیا لیکن اس میں کبوتر کم تھے آٹ نو جوڑے تھے تو بات یہ کہ جب مادیاں انڈوں پہ بیٹھی رہی ہم میں پانی وائرہ دانا وائرہ ڈالتا ر ہوں تو کم کبوتر ہو تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا بس ڈال دیا اور چلے گئے تو وہ ایسے کہ جب ایک دن میں آیا تو میری دونوں دو مادیاں انڈوں کے اوپر مری ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ٹاک مادیاں کوئی بیماری نہیں تھی وہ صرف اور صرف گرمی کی وجہ سے مار گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد کافی تجربے کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو موسم ہوتا ہے اس میں آپ نے جوڑے توڑ دینے ہیں اب کئی ایسے جوڑے ہیں میرے تقریباً پندرہ ایک جوڑے میں نے الگ کر لی ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بچے ہیں یہ تو نہیں توڑ سکتا بچے تھوڑے بڑے ہوں گے مادی نکال لوں گا یہ دیکھیں اس سے بھی میں نے مادی الگ کر لی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہستہ ہستہ میں جوڑے توڑوں گا تقریباً بیس جون پچیس جون تک یہ تمام جوڑے میں الگ کر چکا ہوں گا تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ چیزیں کرنی ہے اگر آپ نے اپنا اگر آپ جوڑے دوبارہ لگائیں گے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو ان کا کریچ کے جو سیزن ہوتا ہے کریچ کر لیتے اور صاحب ستری کر لیتے دوسرا جب آپ دوبارہ یہ پیر لگائیں گے نا تو ایک تو یہ تازے ہوں گے انڈوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے مادیوں میں وہ لگتار بریڈ لینے سے ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا دوسرا بت ڈالنے کا مسئلہ ہوتا ہے نرو کا وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے طاقت ان کو پوری پ تو یہ بڑے تازے ہو جاتے ہیں تو دو مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے باقی پورا سال آپ ان سے بچے لیتے رہے لیکن دو ڈائی مہینے جو ہوتے ہیں وہ ان کو آپ دین دیا کریں دانہ اچھا ڈالیں پانی میں کیلشیم ویرہ کا استعمال کریں نمکیات کا استعمال کریں جو میں ہر ویڈیو میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں اور بیماریوں کا بقاعدہ خیال کریں اگر کوئی ڈیلہ ہے تو اس کو دعائی دیں مطبع روز کی روز جو روٹین کی باتیں ہوتی ہیں ب اس مادی نے انڈے دیا ہوئے تھے یہ جو مادی بیٹھی بھی ہے یہ میں نے اس کے انڈے جب یہ مادی یہاں سے اٹھی ہے دانے کے لیے میں نے انڈے گرہا دیا تھے کیونکہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اس نے انڈے دیا تھے گرمی میں انڈے بھی زیادہ دیتے ہیں تو یہ وجہ ہوتی ہے اب یہ مادی بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے چار پانچ دن تک تو یہ مادی میں علاق کر لوں گا اسے اور بچے ان سے نہیں لینے اسی طرح اس نے بھی بچے دیئے ہیں کہ وہ دیکھ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک تو بچے جلتی بڑے نہیں کرتے کبوتر اور انڈے زیادہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں ان چیزوں کا خیال کریں جوڑے اپنے توڑنا سٹارٹ کر دیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آزر ہوں گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ دے